بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائیوں اور مزے پردے میں رہ کر سنے والی میری بہنوں آپ سب کو ہمارا چینل آن لائن اسلامیک ٹیوٹر میں خوش آمدید خواتین و حضرات ہم امید کرتے ہیں آپ سب خیر و آفیس ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر مشکل پریشانی کو دور فرمائے خواتین و حضرات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آیت الکرسی پڑھنے کے فضائل و برکات قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے وہاں کیا ہوتا ہے اور اس بارے میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت خاص ہے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا خواتین و حضرات چند فضائل قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں آیت الکرسی پڑھنے کے حضرت ابی بن قاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرص کیا اے ابو منظر کہ تمہیں کتاب اللہ میں سے کوئی ایسی آیت یاد ہے جو سب سے زیادہ عظیم ہو تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے جو رسول ہیں وہ بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر عرص کیا کہ اے ابو منظر کہ تمہیں کتاب اللہ میں سے کوئی ایسی آیت یاد ہے جو سب سے زیادہ عظیم ہو تو آپ نے فرمایا تو اس پر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اے ابو منظر تمہیں علم مبارک ہو اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے تو جب وہ مرتا ہے یعنی اس کو جنت میں جانے کے لیے صرف موت ہی روکے رکھتی ہے جیسے ہی وہ مرتا ہے تو وہ مرتے ساتھ ہی جنت میں داخل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی شخص گھر سے باہر نکلتے وقت ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو ستر ہزار فرشتیں اس شخص کی حفاظت کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس گھر سے رزق کی جو تنگی ہے اس کو دور فرما دیتے ہیں اور مال و درد میں بے پناہ اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر گھر میں محتاجی ہے تو اس عمل کو کرنے سے محتاجی جو ہے وہ دور ہو جائے گی اس کے علاوہ صبح اور شام اور رات کو بستر پر لیٹتے وقت اگر کوئی شخص آیت الکرسی کو ایک بار پڑھتا ہے تو وہ چوری غرقابی اور جلنے وغیرہ اور حال سے وغیرہ سے وہ محفوظ رہے گا اس کے علاوہ اگر کوئی شخص وضو کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے تو اس کے ستر جو درجے ہیں وہ بلند ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی کو پڑھ کر سوتا ہے تو ایک فرشتہ ساری رات اس شخص کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے تو اس کا ایک پاؤں زمین پر اور ایک پاؤں اس کا جنت میں ہوتا ہے تو میری بہن اور بھائیو یہ ہیں چند فضائل و براکار آیت الکرسی کو پڑھنے کے حوالے سے تو کوشش کریں کہ آیت الکرسی کو پڑھنے کا ممول بنائے یعنی رات کو سونے سے پہلے اور صبح جب اٹھے آیت الکرسی کو پڑھیں اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار جو اس کی برکتیں ہیں وہ نازل فرمائے گا اور آپ کی جو پریشانیاں ہیں چاہے وہ رزق میں تنگی کے حوالے سے ہیں چاہے کوئی بھی اور پریشانی ہے تو اس عمل کو کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل پریشانی کو دول فرمائے گا اس کے علاوہ اگر آیت الکرسی کو لکھ کر یعنی اس کا کتبہ عویزہ کر کے کسی گھر کی دیوار میں اگر اس کو لٹکا دیا جائے تو اس گھر سے چوری وغیرہ اور کوئی بھی جو پریشانی ہے یعنی اس گھر میں کبھی کوئی چور نہیں آئے گا اور ہر چیز کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا اور اس گھر میں رزق میں کمی جو ہے وہ بھی نہیں آئے گی تو آیت الکرسی جو ہے اس کو پڑھنے کا ممول بنا لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو برکتیں ہیں وہ آپ کو ضرور حاصل ہوں گی تو اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی اس ویڈیو کو لائک سر کریں اور ہمارے چینل کو لازم سبسکراب کریں جزاکاللہ